موضوع یقیناً پہلے تو اسرائیل حماس حضباللہ ایران امریکہ یورپ اور پھر پورا عالم اسلام اس پہ یقیناً بات کریں گے اور جو میں نے سمجھا ہے کہ بسکلی یہ اخلاقیات کی جنگ ہے کہ یورپ امریکہ کی اور کہنا چاہیے کہ مسلم امہ جسے کہتے ہیں نا ان کی اخلاقیات میں فرق ہے بہت اور اسے انڈسٹینڈ نہ کرنے کے باعث روز نئے تنازات کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور پھر یقیناً مائٹ از رائٹ بھی ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہے نا کہ جو کماتا ہے جو لاکھ کھلاتا ہے اس کے یہاں تو بعض گھروں میں کیا بہت سے گھروں میں بڑی اکثریت گھروں میں اس کے لیے ہانڈی بھی الگ پکتی ہے تو نیچر کا ایک اپنا سسٹم ہے ایک اصول ہے فطرت سب کی انسانوں کی ایک جیسی ہی ہے اور پھر بات کریں گے کہ جناب نوازشیف آ رہے ہیں ہر طرف ہاہاکار مچی ہے اور ایک لڑائی بھی ہے کہ ہمارے خچر کو آپ نے کیوں نکالا اور آپ گدہ کیوں لے رہے ہیں آپ جب خچر سارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے اور تیار تھا اور اٹھا رہا تھا تو آپ ایک گدہ کیوں لے رہے ہیں اور جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم گدہ کو بگا کر خچر لا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک گدہ کو خچر سمجھ کے لائے تھے کہ یہ سارا بوجھ اٹھائے گا مگر وہ اپنے ساتھ کئی اور گدہ لے کر آ گیا تو ہم پرانے خچر کو لے آتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بیچ میں اور بھی جو ذہن میں آئے نبٹ آپ سے چنے ایک ایک کر کے اور پھر جو آج میں نے سارا دن یہاں دیکھا اس پر بات کریں گے دیکھیں جی یہ جو حماس حضب اللہ اور اسرائیل اور ایران لڑائی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں کہ میں ایک عمر سے وہاں رہتا ہوں وہی میرا کہنا چاہیے گھر ہے یہ دھرتی ماں ہے اور وہ میرا صحیح معنوں میں اب گھر ہے کہ اسی نے مجھے پالا پوسہ جھوان کیا بڑا کیا ہے اور جس حد تک بھی میں نے زندگی کو سمجھا ہے وہیں بیٹھ کر رہ کر سیکھا سمجھا جانا بوجھا ہے دیکھیں پاکستانی یا جو مسلم امہ کا میڈیا ہے وہ دیکھیں تو اسرائیل کے مظالم ہیں جسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے برطانیہ کی یورپ کی بلکہ پورے کہنا چاہیے اور پاکستانی میڈیا دیکھیں تو اس میں ہماس کہیں نظر نہیں آتا صرف مظالم کی ایک داستان علم میں ہے جو بلا شبہ ہے بھی مگر ہماس نہیں ہے اس کا کہیں وجود نہیں نیداتا انڈین میڈیا دیکھیں تو ایک ہماس ہے ایک حضب اللہ ہے اور ایک ایران ہے اور اسرائیل میں انسانیت سے سک رہی ہے یورپین میڈیا دیکھیں دونوں وردیں نظر آتے ہیں اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماس نے زیادتی کی اس نے آغاز کیا یہ موقع پروائیڈ کیا جو ایک پروکسی ہے جو ریاست نہیں ہے اور انٹرنیشنل کیمنٹی نے کچھ حصول طے کر رکھے پہلے بھی بتایا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہوں گے وہ کسی معاشرے میں اپنی منمانی نہیں کر سکتے ریاست ریاست کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے مگر پراکسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی یہ آپ کے یہاں مثال تھی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے جنہوں نے آپ کے بچوں کو چون کے مارا قبرستان نہیں چھوڑے جنازہ گاں چھوڑیں اور کوئی کالیج اسکول شاپنگ پلازا نہیں چھوڑا جی ایچ کیوں نہیں چھوڑا ایسا یہ نا ضرورتیں مجبوریاں تقاضے پھر عقل شعور دانش سب کا بڑا دخل ہوتا ہے تو یورپ امریکہ جو ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل کے جس کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ بھئی آغاز کیسے ہوا یہ دیکھا جائے کس نے کیا اور کیسے ہوا اس میں کتنا خون بہا پھر جوابی کاروائی کا حق ہمیشہ سے ہے اسی جوابی کاروائی کے حق کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اور اپنا رائٹ سمجھتے ہوئے ہندوستان بھی گھساتا ہے نا بالا کوٹ میں ابھی نندن جس میں پکڑا جائے تھا یاد ہے نا کہ پریئنٹیو سٹرائک جسے کہتے ہیں کہ یہاں سے گھسپیٹی آتے ہیں جب گھسپیٹی آئیں گے تو دنیا ساتھ اسی کے کھڑی ہوگی جس کے گھسپیٹی آتے ہیں کشمی ریشو پہ پوری دنیا اب اس ساتھ پہ متفق ہے کہ پاکستان کا اس ٹرانس انتبیگ نہیں بلکل درست تھا کہ جب وہ یہ تیہ تھا کہ جو مسلم ریاستے ہیں مسلمانوں پاکستان کے ساتھ جائیں گی جو ہندو ریاستے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گی کہ جہاں آبادی کا پروپورشن ہندو مسلم کے انگل سے ہوگا وہ اس حساب سے تیہ ہو جائے گا مگر ہم نے مجاہدی مسیڑ دیا اور پھر رہی صحیح کسل کارگل نے پوری کر دی دنیا ہم سے ناران ہو گئی الگ ہو گئی اور ہم اکیلے رہ گئے یہی بالکل اگزیکلی اسرائیل اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اخلاقیات پی یہ جو انٹرنیشنل نارمز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نارن اسٹیٹ جو ایکٹر ہیں وہ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی معاشرے میں بدنظمی پیدا کریں آگ بارو پھینکیں لوگوں کو ماریں جوابی کروائی ہوگی اب جوابی کروائی کون کتنی ہس کے ساتھ کتنی سنسٹیوٹی کے ساتھ کرتا ہے یہ اپنا اپنا بیہیوئر ہے اپنا اپنا ایڈیچیوڈ ہے اپنی اپنی ہیمیلیٹی اور سنسٹیوٹی ہے میں کہیں اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہا کسی انگل سے بھی نہیں کر رہا یقین رکھیں کہ جو ہاسپٹل پہ ہوا ہے وہ سب نے دیکھ لیا ہے لاکھ اسرائیل کچھ کہیں اس کے ساتھی کچھ کہیں مگر آنے والے دنوں میں یہ ثابت بھی ہو جائے گا بات کیا فرق پڑے گا سوری 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 اس سے تو کچھ نہیں ہوگا نا اچھا پھر اس بات کو اپنے طور پہ بھی سمجھیں آپ اپنے معاشرے میں سے دیکھیں کہ رائٹ اس مائٹ نہیں ہے یہاں یہ صدیوں سے نہیں ہے ہزاروں سالوں سے نہیں ہے جب سے انسان بھی اسی بنیاد پہ تو مذائب آئے نا ریاستی نظام ترتیب لیے گئے سماجی اخلاقیات آئیں اور روایات تیہ ہوئیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکیں گے کر سکیں گے یا کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو امریکہ کا اسٹرانس ہے نا اگر اسے انٹرنیشنل نامز کو جب ہم زیر بحث نائیں گے موضوع بنائیں گے تو وہ درست ہیں کہ ہم آج کو یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ کسی تیریٹوری میں گھسے ہیں وہ ڈسپیوٹی ٹیریٹوری میں اور آپ مانتے ہیں نا انٹرنیشنل کیمنٹی میں یونائٹی نیشن میں یا آپ یونائٹی نیشن سے باہر آ جائیے لیکن یونائٹی نیشن بھی کہہ رہا ہے نا کہ ہم تحقیقات خود کروائیں گے اس پہ تو ہم تعلیم جا رہے ہیں جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیپٹیس چرچ کا ہسپٹل تھا وہ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہلے کال آ چکی تھیں پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا اس پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کہ ہم کہیں سے سچ بولا جا رہا ہے مگر ہم اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم آج کیوں گھسا پھر بسی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے ایک قومیت کا مسئلہ ہے جسے آپ مذہبی رگ دینے کی کوشش کرتے ہیں ریاست پاکستان بھی مذہب کی بنیاد پہ نہیں قومیت کی بنیاد پہ بنی تھی مذہب تو بیچ میں ڈال دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیونکہ راستہ وہی تھا اور یہی اس کالٹی میں ریزلٹ آنا تھا کہا نہیں گیا تھا اسی طرح ریاست اسرائیل جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہے مذہبی ریاست نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا پرسپشن منایا جاتا ہے تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کو کریکشن کی ضرورت ہے اور اس میں ایک آخری بات یاد رکھیے گا کہ کہیں سے بھی کسی کی بھی غلطی ہو پوری تاریخ یہ بتاتی ہے غریب مارے جاتے ہیں کمزور مارے جاتے ہیں اور وہی دبتہ ہے کہ جس میں بڑی کمزوری ہو اگر سائنس ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو آپ کی ایکانومی ہو ایک چیز پس جتنا پیسہ ہوگا جتنا امیر ہوگا نا اتنا تعمل بھی ہوتا ہے اسی بنیاد پر وہ امیر بنتا ہے کہ discipline اور patience زندگی میں آگے لے کے چلتی ہے ہم زندگی میں بہت ناکام اس لیے ہیں کہ ہمارے patience کم ہے ہم جلدی برسٹ ہو جاتے ہیں ہم جلدی ٹوٹ جاتے ہیں جلدی باہر آ جاتے ہیں نکل کر تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا اگر میں آج آپ کو پورے دن کی کہانی سنا ہوں میں وہ enjoy کرتا ہوں اب یہیں پیدا ہوا تھا جب اتنا شعور نہیں تھا عام گھروں میں سارا دن یہاں لوگ جوچتے ہیں کہ اب light چلی گئی ہے اب ups نہیں چل رہا ہے اب gas کا time ہو گیا تو آنے کا مگر وہ پھر بھی pressure سے نہیں آ رہی ہے بچے سکول سے آ چکے ہیں کھانا نہیں مل رہا اور وہ شکل دیکھ رہے ہیں لڑ رہے ہیں مارسے پرسینیں بہہ رہے ہیں کہ light بھی نہیں ہے مگر اسی شہر میں ایک اشرافیہ رہتی ہے جہاں نہ گہس جاتی ہے جہاں نہ بجلی جاتی ہے جہاں نہ پانی گندہ آتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے ان کی گلیاں بھی صاف ہوتی ہیں اچھے جب میں کیوں متوبل کہنا چاہیے آبادی میں رہتا ہوں میڈل کلاس آبادی ہے میرا خاندان میں جب پیدا ہوا تھا ہم لوئے میڈل کلاس میں تھے بالکل وہ بہت دوباری کہانی ہے جو یہاں اور لوگ رہتے ہیں مجھے ان پر رحم آتا ہے کہ کیسے رہتے ہیں تو جو یہ جو میڈل کلاس آبادیاں ہیں یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں میں اپنے گھر کا بتا رہا ہوں کہ سب بل دیتے ہیں ہیں سب موجود ہے میری ایک نیس ہے وہ نائنٹین گریڈ میں ہے میرے خیال میں اس کا بل بیالیس ہزار روپیہ ہے بجلی کا ٹیٹ پونے دو لاکھ تنک ہوگی ایٹ دا موسٹ پٹ آئی اندرسٹین جو میرے علم میں ہے بیالیس سار روپیہ بل ہے اور گھر میں ایک بیٹا اور ماں رہتے ہیں بس ماں جاپ کرتی ہے پروفیشنل اور ایک بیٹا کراچی میں این ایڈی میں تو دو لوگ رہتے ہیں دونوں گھر میں اور دونوں سارا دن باہر ہوتے ہیں بیٹا سکول جاتا ہے ماں گھر میں آفیس آفیس جاتی ہے اور اس کا بل فورٹی ٹو تھاؤنڈ ہے آج صبح سے اس گھر میں گیس کا طواز شرگا ہوا ہے اور آج بجلی بھی چلی گئی بار بار روز ہی جاتی ہے آج بیسکلی یو پی ایس بیٹ گیا میرے علم میں نہیں تھا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ بجلی ہے یا نہیں ہے پتہ چلا کیا یو پی ایس چارج نہیں ہو کیونکہ صبح سے بجلی نہیں تھی اور گلیاں بچوں سے انسانوں سے بھری ہوئی ہیں چاروں طرف یہ چھوٹا سا شہر تھا لاکھ سوالاکھ کا پہلے اب دس پندرہ چودہ لاکھ کی آبادی بتاتے ہیں اور اتنی عورتیں ہیں اس ملک میں اتنی عورتیں ہیں اس شہر میں کہ گلیاں جیسے اگر رہی ہیں چھوٹی سلے کے بڑی عمر تک کی مرد کم نظر آتے ہیں مجھے یہ یوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج چھوٹی پندرہ بیش سال پہلے میں نے ایک گل گل بلتستانی لڑکی کا نیو یورک میں انٹریو کیا تھا جو یونٹی نیشن میں جاپ کرتی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم پاکستان جاتی ہو تو پس نے کہا ہاں تو میں نے کہا ائرپورٹ پہ اترتی ہو سوال پوچھا میں نہیں کہ ائرپورٹ پہ اترتی ہو تو پہلا احساس کیا ہوتا ہے کیا فیل ہوتا ہے کہنے کی ایسا رکھتا ہے کہ مردوں کی دنیا میں آگئے ہیں عورتیں ہیں ہی نہیں میں اب یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ائرپورٹ جائیے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن جائیے بسٹ میں بیٹھئے آپ بازار میں جائیے عورتیں ہیوں عورتیں نظر آتی ہیں اور نائنٹی فائی پرشنن ہجاب میں ہوتی ہیں نقاب میں ہوتی ہیں ابائے میں ہوتی ہیں سب کچھ حیران کن ہے یہاں اور مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ میں گوشت لینے بھی آج تو مجھ سے قصائی کہتا ہے کہ آفاق صاحب میں بابوزو بیٹھا ہوں اور میرا حلہ جانتا ہے میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں کہ حالات یہ ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو میں گوشت گھر میں پڑ رہا ہے ہمیں اور اس میں بھی ایک بیمانی یہ ہوتی ہے کہ چائنہ سے کوئی انڈیکشن آتا ہے وہ گوشت میں لگا دیتے ہیں کہ بیس کو ایک من میں بیس کے لوگ کا بدن اور بڑھ جاتا ہے دو من میں شاید جو یہاں آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے چار چھے گھنٹے میں میں کوئی بیس منٹ کھڑا رہا ہوں اس دکان پر گوشت کے لیے میرے سامنے جتنے لوگ آئے نائنٹی پرسنٹ ٹرسٹ می اور نائنٹ وہ تلی لے رہے تھے کلیجی لے رہے تھے وہ اوجلی لے رہے تھے میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا اور بہت با سفید پوشت لوگ جنہیں کہنا چاہیے ایک کر کے ایک موقع آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یہاں گوشت اس نے کہا میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیلئے یہ جتنے لوگ آکسریت میں آئے تھے نا یہ سب سفید پوشت لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں جو گوشت خرید پاتے ہیں بہت کم جو تھوڑا بہت خرید سکتے وہ چکن لے لیتے ہیں گوشت نہیں خرید سکتے کیلئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہاں میں آپ کو کیسی کیسی تفصیلیں سنا ہوں کیا کیا واقعات سنا ہوں آپ جہاد پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں تو اپنے بچوں کو روٹی دینے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں اور سیکیورڈ ہیں آپ باہر کی دنیا صاحب کو بچا کے رکھا ہوا ہے بارڈر بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی دشمن نہ آ جائے وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو اشرافیہ ہے جو یعیش کر رہی ہے ہاں جس کہنا بجلی جاتی ہے نہ پانی جاتا ہے نہ گیس جاتی ہے نہ اسے گوشت کی کو پروہ ہے وہ دو کلوں نہیں وہ پوری گھائے کٹوائے کے پورا بکرہ کٹوائے کے منگواز رکھتے ہیں جن کے ہاں دددس مہمان دن میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک ایک گھر میں آٹھ ہٹ ملازم ہیں چار چار مائیاں کام کر رہی ہیں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اصل میں یہ سارا یہ بارڈر اور سب کچھ ہے آپ کی کسی کو پروہ نہیں ہے مر جائیں آپ ہر دوسرا آدمی بیمار ہے اس شہر کی بات بتا رہا ہوں میں پہلی بار اتنے طویل ترین عرصے کے بعد میں باہر نکلتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں اور اتنے عرصے سے میں قیام پذیر ہوں اس شہر میں آج بیٹھ دن ہو گئے ہیں آپ بائی اسمال روزے میرے خیال میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ایک ساتھ اتنے دن اپنے شہر میں رہا ہوں تو ان کی باتیں ان کی پریشانیاں ان کے مسائل سن کے یقین کریں دماغ گھومنے لگتا ہے عام گھروں میں نوجوان جو ہے نا شادی ہوئی ہے ایک آدھ بچہ ہے برین ہیمریج ہوا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور چلے گئے ہیں جوان بیواؤں کی لائن ہے اور ڈیورس بھی اسی انداز سے ایک ایسی سماجی تباہی آئی ہے اس معاشی تباہی نے اور ریاست کی بدنظمی بدانتظامی لوٹ مار رشوت نے اب ایسے میں جب میں یہ سنتا ہوں نا کہ ٹیوٹر پہ پورے سوشل میڈیا پہ ویٹس اپ پہ گروپس میں ادھر ادھر لڑائی اس پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے گدھے کو کیوں نکالا اور فلانا خچر کیوں لے کر آ گیا جناب اگر آپ کی کسی نے سننی ہوتی تو پیچھتر سال گزر گیا ایسا ہوتا ہی کیوں آپ اندازہ لگائیں اس ریاست کا کہ دیکھیں میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف پہ جالی مقدمے تھے جھوٹے مقدمے تھے فیبریکیٹرٹ تھے بنائے گئے تھے مگر اسی سپریم کورٹ نہیں جیئے تھے نا تو اس کا کوئی ایک راستہ ایک ایسا بائزت راستہ بھی نکالا جا سکتا تھا مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جو اگر کسی کی طاقت ہے اور جو طاقت کا اصل سرچشمہ ہے وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو سب کچھ ممکن ہے ایسا ممکن ہے کہ ایک اپسکانڈر ہو رو پوش ہو بھاگا ہوا ہو اور اسے ایمبیسٹر چھوڑنے کے لیے آئے یہ پاسیبل ہے کسی انصاف پسند معاشرے میں اس سپریم کورٹ کی کیا عقاد رہ گئی وہاں فائر ایزہ بیٹھا ہو یا بندیال ہو یا جسٹس منیر ہو کوئی بھی بیٹھا ہو گلدار ہو افتخات چودری ہو مولوی مشتاق ہو کوئی کہ کسی کا نام لینے کیا فرق کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے ڈازن میٹر کہ میٹیز رائٹ ہے اس ملک میں تو سارے عذاب ویسے ہی ہیں اور آپ کو جو شوق شہادت صرف چڑھو کر بول رہا ہے مگر آپ کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے آپ کے لوگ آپ کی فیملیاں آپ کے بچے آپ کے خاندان آپ کے بذر کیسے طلب طلب کے مر رہے ہیں کہ کوئی پانی کی لائن میں لگا ہوا ہے کوئی ٹنکر کی تلاش میں گھوم رہا ہے کوئی گیس کے انتظار میں بیٹھا ہے کوئی بجلی کو حسد سے دیکھ رہا ہے اور بریانی کی پلیٹ پر جھوم جھوم کے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں بینر لگے ہوئے عربوں روپے کے بینر آپ انتظار لگائیں سکھر کے مین ہائیوے پر اس کے اعتراف میں نوازشیب قیامت کے بینر لگے ہوئے ہیں پورے پنجاب میں لگے ہیں کراچی میں لگے ہیں کہاں سے آئی ہے یہ دولت کوئی پوچھے کوئی بتائے نا میڈیا پر لٹائے جا رہے ہیں کوئی بتائے تو صحیح اور کیا کارنامے ہیں ساڑھے تین سال میں صرف عمران خان نے سب کچھ کیا ہے یہ لوڈ شیڈنگ جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ بجلی حمل آئے یہ بجلی آئی تھی ہر شہر کا یہی حال ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں لاکھ روپے جن کی تنخواہ ہے وہ تو بیالیزار کا بل دیکھے وہ آدھے بے ہوش پڑے میں ہیں ان کے بارے میں سوچیں جن کی ٹیسزار روپے تنخواہ ہے جن کے گھر میں دس سوار روپے کا بل آیا ہوا ہے کنڈے نہیں لگیں گے تو کیا لگے گا لوگ جہنم میں اس گرمی میں مر جائیں کیا کریں پھر گلوبل ویلیج ہے ٹیلی ویجن بھی ہے ہاتھ میں ٹیلی فون بھی لاکر دے دیا ہے وہ ایک الگ لوٹ مار ہے مطلب ساری سائنس ٹیکنلوجی سے انجوائیمنٹ بھی ہے لینا ہے کرنا ہے مگر اس کو آسان میں بنانا ہے اس کو عام دسترس منی آنے دینا ہے کہ چھین جھپٹ کے لیاؤ چوری چکاری کر کے ڈکیتی مار کے مگر سچے ایماندار راستے سے حق کے راستے سے جیسے دنیا کی محضب قومیں زندہ رہتی ہیں وہ نہ کرنا بس ایسے میں کسی کا استقبال کسی کی آمد کا شور گوگا اور یہ پھر یہ کوئی جمہوریت ہے کہ پہلے سے تیہ ہو گیا ہے میں دیکھیں نا جب میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں نا کہ جی تیہ ہو چکا ہے کہ وہ پرائیم سٹر ہوں گے اگر انتخابات ہوں گے جو ابھی تو نہیں ہو رہے مگر یہ بات تو درست ہے نا کہ بلاول ٹھیک کہتا ہے نا کہ ایک آدمی کے لیے آپ نے جب مجھے ڈیریل کر دی روک دی ہے اس کے مقدمے ہیں اس کی زمانت بعد میں اپلائی ہوتی ہے مگر اسے ایمبیزر انگلینڈ میں چھوڑنے ائرپورٹ پہ پروٹوکول دینے پہلے پہنچ جاتا ہے یہ آپی کے ملک ممکن تھا اس پہ آپ کو شوق شہدت بھی ہے دستے تیار ہو رہے ہیں کراچی کے تاجر اعلان کر رہے ہیں کہ جو جہاد کرنے جائے گا اس کے خرچے ہم اٹھائیں گے ان داڑی والوں نے ان تاجروں نے ان تبلیگیوں نے جو قیامتیں ڈھائی ہیں بیس میں بھی انجیکشن لگا رہے ہیں گائے میں بھی لگا رہے ہیں بکری میں بھی لگا رہے ہیں اس کا گوش بڑھا ہوا دکھاتے ہیں لوٹ رہے ہیں لوگ تلی کھانے پہ مجبور ہیں اجڑی کھانے پہ مجبور ہیں عام آدمی تو گوشت کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہا دودھ ایک ایک پاؤ تیس تیس روپے کا مانگتے ہیں ایسے جیسے بھی بیچارے مانگ رہے ہیں میں ایسی ایسی کہانیاں جانتا ہوں کہ سینہ پھڑ جاتا سن کر مگر ایک بار مجھے مجھے ایک بات بتائیے اپنے آپ سے پوچھ کے کہ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی قوم کی ملک کی سماج کی وہ عربوں پر خرچ کر سکتے اگر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی میں یہ ویڈیو یوں کرتا ہوں کہ اس میں میرا کچھ جاتا نہیں ہے مجھے آتا بھی کچھ نہیں ہے میری جیب سے ہاں دو تین گھنٹے جاتے ہیں ان بائی گوڑ بتا رہا ہوں مجھے بعض وقت سخت لگتا ہے مگر میں اس ایک مشن کے طور پر کہ میں نے کچھ سیکھا ہے زندگی سے جتنا بھی جو میری سمجھ کے مطابق ہے آپ تک آگے کر دوں بڑھا دوں شاید آپ کی سمجھ میں آجائے نہیں تو تاریخ میں تو یقین ہے مجھے کہ جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں مجھے مجھے کہتے ہو اچھا نہیں لگتا پینتیس چالیس سال سے جو کہہ رہا ہوں ایک ایک بات صحیح نکلی ابھی تک ایک بھی غلط نہیں ہے آپ صاحب سوچ کے بتائے نا کہ اگر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کی اس پہ میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے بھی لگاتوں بھی کہاں سے آئے میرے پاس اور میں جلسے میں شادی کی ٹیبلیں بچھا رہا ہوں دو دو رنگ کے کھانے کھلا رہا ہوں اربوں روپے کے بازاروں میں پوسٹر لگا رہا ہوں وہ کہاں سے آتے ہیں اور وہ کیوں لگ رہے ہیں اگر آپ قوم کی خدمت کرنے آئیں یہ سوال آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے یا بودھو چلا گیا کس چیز کی طرح کیا دیا ہے کیا ہے اس کے پاس چالیس سال میں جو چھبیس سال ان کی سیاست کو ہو گئے باقی سارا بھی لگا لیں میں آج پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہتے ہوئے کہ ہر بات میں سب کہتے ہیں میرے آراؤنڈ کے لوگ کہتے ہیں میں نیگیٹیوٹی دکھاتا ہوں جائیں شوقت خانم لے کر عام آدمی آپ میں سے کوئی جائے آپ اینمیشن لے کے دکھا دیں مجھے جائیں میں ایسی سی باتیں جانتا ہوں جو آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے اس ملک میں چیریٹی ایک مکمل فراڈ ہے مکمل اس پر خاندان کے خاندان پل رہے ہیں جائیں جا کے دیکھ لیں ایک ایک کو نکال کر دیکھ لیں انویسٹیگیشن کروالیں چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں مگر بات یہ ہے کہ ایک اکیلا بولے تو وہ بے وکوف لگتا ہے پھاگل کہتے ہیں اسے حساس اکمتری کا شکار کہتے ہیں مگر آپ لوگوں نے ہلنا جلنا نہیں ہے انکار کر دیا ہے اچھا پھر مجھے تو بالکل ایسا لگتا ہے میں باہر نکالتا ہوں بچے بھی مسکر آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں کرکٹ بھی ہو رہا ہے خواتین بھی ہستی مسکراتی ہوئی جا رہی ہیں رکشیں ادھر سے ادھر گھر رہے ہیں ٹوٹی بھی شڑکیں ہیں گرمی سے برا حال ہے مگر آر نارمال ہے ملکل آپ کو میری باتیں بھری لگیں گی اچھی تھوڑی لگیں گی آج کے لیے کتنا بہت انشاءاللہ کل گکتو یا اللہ پیس